آپ کا ایکسپری سپیشل میں میں ہوں آپ کے ساتھ فیتو گیانوانی سب سے بلو بات کریں گے جانجویر چانپا کی دہا پر ریلوے بھاگ کی لاپروہی کی وجہ سے سختی ریلوے سٹیشن پر پہنچنے والے یاتریوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں سختی ریلوے سٹیشن پر اور بریج کا کام چل رہا ہے جس کی چلتے یاتریوں کو ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک جانے کے لیے ریل کی پٹری پار کر کے گزرنا پڑ رہا ہے تائی باؤ دونوں پلیٹ فارم کے بیچ مالگاڑی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جس سے یاتریوں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مالگاڑی کے نیچے سے گزر کر پلیٹ فارم پار کرنا پڑ رہا ہے جس سے کبھی بھی کوئی انہونی ہو سکتی ہے اور دو پہ جانا ہے دو دو ٹرین کھڑی ہے یہ مالگاڑیاں یہاں سے نیچے سے نکلنے کے لیے وہ آتا ہے سمجھ تو یہاں بتایا تو گندگی لگ گئی ابھی ہمت نہیں ہو رہی دو مالگاڑیاں کھڑی ہے پیسے پار کریں اور ٹرین کا ٹائن بھی ہو گیا ہے دو نمبر پر جانا ہے بڑی پریشانی ہم پھسا ہوا ادھک جانکاری کے لیے روی گویل ہم سا جھو گئے ہیں روی کتنا سمیں ہو گیا یہ بریج بن رہا ہے اور ابھی تک نہیں بنایا ہے اور لوگ اسی طرح پٹری پار کر کے اس پار جاتے ہیں آپ کو بتا دو یہ پچھلے ایک ہفتر تاریخ ہو گیا جو کٹور بیجیز کا کام چلتے ہیں اور لگزک ایک ہفتے سے یاتری اپنی جان جوکھن پر دارتا ہے جو ہے ریلوے لائن پار کر رہے ہیں ہم خود اپنے کارے کے لیے جب وہاں سے اب ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آگ کے سامنے رہتے ہیں کس برکار جو مہلاں ہیں جو بجورگ ہیں جو بکلانگ ہیں ایسی گمبیر اور پریشانی بھری پریشتی میں وہاں سے ریلوے لائن پار کرتے ہیں کئی بار مالگاڑیوں کو بیج میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے بعد تو اور ان کی جو ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے اس سمبند میں کئی بار ادھگاریوں سے بھی چرچ ہے کی مگر کوئی ان کے طرف سے جمعیداری والا بیان وہ سامنے نہیں آیا کہون ان کا کہنا تھا کہ کچھ دن آل لگے گا کام چل رہا ہے اس کے بعد جو ہے پریشتی ٹھیک ہو پائے گی مگر کیا اس بیج میں کسی کی جان مال سے جان کو جات سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے تصویروں پر بھی ہم صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ مالگاڑیوں کے بیچ میں سے راستہ اکراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیچے سے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے کبھی گاڑی چل جائے ہم بہت ساری چیزیں تمام طرح کی چیزیں نکل کر کے سامنے آ سکتی ہیں اور لوگوں کی جان جا سکتی ہے پر یہاں پر کسی کا ڈھیان نہیں یہاں پر بولنے والی بات نہیں ہے یہاں پر بولنے والی بات نہیں ہے یہ خود ان کے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر روڈ بند کر دیا جائے گا بریز بند ہوگا تو یاتری کس طرح سے پٹری پار کریں گے اور کس طرح سے جائیں گے یہ سوچنے والی بات ہے یہاں پر خود انہوں نے گمبیرتا نہیں دیکھا یہ بہت بڑی لاپروہی دیکھی گئی ہے اور افغط کرانے کے بعد بھی اگر ابھی تک نہیں دیکھا گیا ہے تو واقعی بہت دیکھا جائے تو بہت بڑی باتیں ہاں پر نظر آ رہی ہیں بہت ہی سمجھنے والی بات ہے گمبیر مدہ ہے سمجھن میں جو ہم نے ابھی اس میں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو جنیئر ہیں ان سے بات کر کے آپ کو بتا پاؤں گا اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا کھل ملا کر تب جو ہے اپنی جہوداری سے بستے ہیں انہیں جہرہ رہے ہیں واقعی شاید جب تک بات کریں گے کوئی بڑی انہوں نہیں ہو سکتی ہے پر اس کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں اور وہاں پر آپ پہنچے لگ وقت کتنے یاتری ہوں گے آپ پر روز اپ ڈاؤن کرتے ہوں گے اور روز اسی طرح سے کراس کرتے ہوں گے جی آپ کو بتا دوں یہاں قریب قریب روزانہ ہجاروں یاتری جو ہے آپ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ریل لائن پار کرتے ہیں سب سے جہاں دی پریسانی جو ہے مہیلاو کا آتے ہیں جو بجرگ ہیں وہ ان کے لئے بڑی پریسانی ہوتا تھے ان کو مجبوراں جو ہے مالگاڑی کے نیچے سے گجر کے جانا پڑتے ہیں کئی بار یہ ہوتے ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم نمبر دو میں پہنچنے کے ان کو یلدی رہتی ہے کہیں نہیں کہیں اس میں بڑی دور رٹنا ان کی پوری پوری سمجھاؤنا ہے ریتور واقعی بہت بڑی لاپروائی یہاں پر دیکھے گئی آپ کو روکنا چاہوں گی میں یہاں پر ہمارے ساتھ ریلوے سلاکار پوروہ ریلوے سلاکار مکیر سگروا لما ساتھ جوڑ گئے ہیں بہت سواگت ساراپ کا جانجبی جانپا کی یاتری جو ہیں ٹرین کے نیچے سے مالگاڑی کے نیچے سے راستہ کروس کرتے پر نظر آ رہے ہیں کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے آخر کیسے اتنی بڑی لاپروائی ریلوے بھاگنیاں پر بڑھتی ہے ہلو اردوال سے سن پا رہے ہیں ہاں ہاں جانجبیر کی سختی کی ہم سٹیشنم کی بات کر رہے ہیں سختی سٹیشنم کی یہاں پر ایڈریس کا کام چل رہا ہے کہ ایک نمبر پلیکسوم پر گاڑیاں آئیں کہ جو لوگ روزانہ پٹری پار کرتے ہیں ٹرین پار کر کے اس طرف جاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا حادثہ نہ ہو تو اس طرف دھان کیوں نہیں دیا جارہا ابھی تک اس کے لئے ڈیاریم صاحب کے خود چھوڑ میں بات ہوئی تھی وہ بولے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے معلوم نہیں کہ بڑا کام کیسا شروع ہو گیا ہاں تو ان کے لئے وہ ڈیاریم صاحب دلے ہاں میں اس سے لئے جانجیر والے کو بولتا ہوں سامبا والے کو ان کے لئے کوئی جوستہ بنا کے رکھے کر کے کب بیوستہ بنائیں گے شاید کسی انونی کا انتظار کر رہے ہیں ہاں پر ڈیاریم صاحب ہاں تو ڈیاریم صاحب کی بھی پوری پوری طرح پر گلتی ہے اس میں جی اور کسی کو کوئی جانگری نہیں ڈی سی ام ہمارے سا جڑ گئے ہیں پلکیت سنگل بہت بہت سواغت آپ کا یہ تصویریں ہم جانجیر کی دیکھ رہے ہیں سکتے کی تصویر جہاں پر بریج کا کام چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں گاریوں مالگاریوں کے نیچے سے بیچ میں سے کروس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر ایسی کیوں اس سے دی بنی ہوئی ہے کہ کسی کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے نہیں وہاں پر ہمارا فو بی کا جو فوٹوور بریجز کا کام چل رہا ہے جس کا ہم نے نیوز پیپر اور میڈیا میں پروپر پرچار کیا ہے اور سٹیشن میں بھی ہم نے ہمارے آناؤنسمنٹ کی دیوستہ لگا رکھی ہے پلس وہاں پر جب سے مالگاڑی کھڑی اگر پائی جاتی ہے تو ہم نے یہ آدیش دیکھے اس کو بھی انچور کر رہے ہیں کہ ٹرین جب نکل جائے گی اگر کوئی پیسنجر ٹرین سٹیشن میں آنے والی ہے تو اس سٹیشن پر مالگاڑی نہ رکھیں تو وہ بھی ہم نے اس کو انچور کر آیا ہے اور یہ کام ہمارے انچور کر آیا سارے تصویریں پر تصویریں کچھ اور بیان کر رہی ہیں اگر آدھیکاریوں کو افغت کر آیا گیا لگاتار لوگ جہم وہ بھی گوھار لگا رہے ہیں کہ ایک نمبر پلیٹسوم پر گاڑی کر آئی جائے کچھ نہ کچھ تو بیوستہ ہو نہیں چاہے یہاں پر بڑی انونی ہوگی تو کون زمدار ہوگا یہاں پر پہلے دوسرے دن ہمیں یہ جو تصویریں ہیں یہ پہلے دوسرے دن ہمیں ملی تھی اس کے بعد ہم نے ہمیں آدھیک دے رکھے ہیں کہ کوئی بھی مالگاڑی اگر پیسنجر ٹرین سٹیشن میں آ رہی ہے تو کوئی بھی مالگاڑی کو نہیں لیا جائے سٹیشن میں اور اگر پہلے سے کوئی مالگاڑی کھڑی ہے تو اس کو وہاں سے نکال دی جائے تو یہ سٹیشن ابھی نہیں ہے اور ہمارا کام صرف دو دن کئی اور بچا ہے تو ہم پیسنجر کی سیفتی کے لیے پورے پرکوشن لیے ہوئے ہیں چلی امید تو ایسی کرتے ہیں کہ جل سے جل کام پورا ہو اور کسی جو انہونی یہاں پر نہ دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے پورے پیسنجر کی